اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیسگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنڈ لونگ سوال کو جس کا تعلق فرسٹ یئر بائیلوجی چیپٹر نمبر لیون بائیو انرجیٹکس کا ایک ٹاپک ہے اس ٹاپک کا نام ہے کریپ سائیکل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کریپ سائیکل کے ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے کریپ سائیکل کریپ سائیکل سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے تھے بریکڈاؤن آف پائروک ایسٹ کی پائروک ایسٹ کی بریکڈاؤن کی ہم نے ڈسکشن کی بات کی تھی پائروک ایسٹ جو کہ گلائکو لائسس کے نتیجے میں پروڈیوس ہوا تھا ہم نے کہا گر کنڈیشن جو ہے وہ این ایروبک والی ہے تو یا تو وہ الکہولک فرمنٹیشن میں شامل ہو جائے گا یا وہ لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن میں شامل ہوگا لیکن اگر آکسیجن کی موجودگی ہے یعنی کنڈیشن ایروبک ہے تو وہ پائروک ایسٹ جو ہے وہ کریپ سائیکل میں کیا ہوگا شامل ہوگا اب کریپ سائیکل میں شامل ہونے سے پہلے یہ پائروک ایسٹ جو ہے وہ کس میں کنورڈ ہوتا ہے کریپ سائیکل میں انٹروڈیوز ہونے سے پہلے وہ کس میں کنورڈ ہوتا ہے ایسی ٹائل کو اے میں کیا ہوگا کنورڈ ہوگا کیسے کنورڈ ہوگا ہم اس کی بات کرتے ہیں انڈر ایرابک کنڈیشن یعنی اکسیجن کی موجودگی ہے پیروک ایسیڈ ڈیفیوزز فروم سائٹو پلاسمک فلیوڈ سائٹو سول انچو مائٹو کونڈیا ہم نے کہا کہ ایرابک کنڈیشن ہے یعنی اکسیجن کی موجودگی ہے اگر اکسیجن کی موجودگی نہیں تھی پیروک ایسیڈ جو تھا وہ لیکٹی ایسیڈ ایسیڈ اور ایتھائل الکوہل میں اور لیکٹی ایسیڈ میں جا کے کنورڈ ہو گیا تھا لیکن اگر ایرابک کنڈیشن ہے پیروک ایسیڈ کیا ہوتا ہے سائٹو پلاسمک فلیوڈ سائٹو سول یعنی سائٹو پلاسم سے وہ کس میں داخل ہو جائے گا انٹو مائٹو کونڈیا مائٹو کونڈیا میں داخل ہوگا جوکہ کریب سائٹو کا کیا ہے مرکز ہے ایم سیگی میں پوچھے جاتا ہے کریب سائٹو کا پروسس کس میں ہوتا ہے تو آپ کا انصار ہوگا مائٹو کونڈیا which is also known as powerhouse of the cell وہاں کیا ہوتی ہے energy produced ہوتی ہے تو ہم نے کہا which is the site of کریب سائٹو کریب سائٹو کا جو مرکز ہے وہ مائٹو کونڈیا ہے تو وہ پیروک ایسیڈ میں داخل ہو جائے before entering into krebs cycle krebs cycle میں داخل ہونے سے پہلے mitocondia میں داخل ہو چکا ہے krebs cycle میں introduce ہونے سے پہلے it undergoes chemical changes اس میں کچھ chemicalی تبدیلی آتی ہے it loses one molecule of carbon dioxide and oxidizes to form acetyl group اس سے کیا ہوتا ہے paravic acid سے carbon dioxide کا molecule کیا ہو جاتا ہے remove ہو جاتا ہے اور carbon dioxide کا ایک molecule جیسے ہی remove ہو جاتا ہے تو پیچھے جو بجتا ہے وہ کونسا group کہلاتا ہے acetyl group کہلاتا ہے اب اس acetyl group کے ساتھ دیکھو بھئی paravic acid تھا ایک carbon dioxide کا molecule remove ہو گیا پیچھے جو بچا وہ acetyl group ہے اب اس acetyl group کے پاس کون آ جاتا ہے coenzyme A coenzyme A a sulfur containing compound dry from vitamin B یہ جو ہے ہمارے پاک جو ہے یہ coenzyme A جو ہے وہ کیا ہے sulfur containing compound ہے اس compound میں جو ہے وہ sulfur ہے dry from vitamin B یہ کہتے ہیں نا کہ کھانے پینے کھانا صحیح طریقے سے کھانا چاہیئے ودہا طاقت نہیں ملے گی دیکھ لو وائٹمین کی ضرورت ہے نا اگر یہ وائٹمین نہ ہوتا اگر یہ وائٹمین نہ ہوتا تو coenzyme A بھی نہ ملتا تو یہ coenzyme A جو ہے وہ drive ہوتا ہے وائٹمین B سے is attached to acetyl group یہ کیا ہوتا ہے acetyl group کے ساتھ attach ہوتا ہے as a result acetyl coase form جس کے نتیجے میں کیا بنے گا acetyl coase بنے گا اب دیکھو chemical equations ہم نے show کیا pyruvic acid ہے coenzyme A ہے NAD ہے اب ہوا کیا اس pyruvic acid سے کیا ہوا اس pyruvic acid سے carbon dioxide remove ہو گیا اس pyruvic acid سے کیا ہوا carbon dioxide remove ہو گیا پیچھے جو بچا تھا وہ acetyl group تھا دیکھو pyruvic acid سے carbon dioxide نکال دو تا acetyl group بچ جاتا ہے اس acetyl group کے ساتھ کس کو attach کر دیا coa کو coenzyme A کو attach کر دیا کیا بنا acetyl coa کیا بنا acetyl coa اور پیچھے سے دو hydrogen جو ہوتا ہے وہ NAD کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے NADH plus H plus یہ بن گیا اب یہ acetyl coa جو ہے وہ crepe cycle میں کیا ہوگا داخل ہوگا acetyl coa کس میں داخل ہوگا crepe cycle میں تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں پیپر میں یہ دیکھو آپ کے concept بنانے کے ونہاں بولیں گے سر acetyl coa کہاں سے آیا اگر آپ سے پیپر میں آجے نا شورٹ میں formation of acetyl coa تو یہ لکھے آنا لیکن اگر crepe cycle اگر کہہ ہے تو سیدھا crepe cycle یہاں سے شروع کرنا زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ concept بنانے کے لئے یا یہ پیروک ایسٹ سے acetyl coa کیسے بنا وہ سمجھانے کے لئے تھا crepe cycle کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بات کی introduction کی it is also known as citric acid cycle اور tri carbo oxalic acid cycle شورٹ میں سے tca cycle کہتے ہیں یا دکھئے گا crepe cycle جو ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ mitochondria کے اندر ہوتی ہے تو ہم نے کہا اسے citric acid cycle بھی کہتے ہیں یا اسے tri carbo oxalic acid cycle کہتے ہیں شورٹ میں tca cycle کا بھی نام دیتے ہیں the first name honers the biochemist sir hans crepe who work out this cyclic reaction اور جو پہلا نام ہے جو crepes یہ سائنس دان کے نام پر ہے سائنٹس کے نام پر ہے اور وہ سائنٹس تھا sir hans crepe جو کہ ایک biochemist تھے جنہوں نے اس سائنس پر کافی کام کیا تھا اسی لئے جو ہے وہ crepe cycle کا جو نام ہے وہ sir hans crepe کے نام پر رکھا گیا آئیے ہم بات کرتے ہیں definition کی کہ crepe cycle ہے کیا basically definition the process in which acetyl co-a participates cyclic series of reaction in mitochondria where oxidation process is completed is known as crepe cycle ہم نے کہا وہ process جس میں دیکھو بھئی acetyl co-a کیسے بنا تھا وہ سمجھا دیا وہ process جس میں acetyl co-a participate کرے گا کس میں ایک cyclic reaction cyclic series of reaction cyclic process میں وہ شامل ہوگا اور یہ process کہاں ہوگا mitochondria میں کہاں ہوگا mitochondria اور cyclic series reaction میں in cyclic series reaction کے اندر کیا ہوگا where oxidation process is completed جہاں کیا ہوگی oxidation کا process ہوگا جہاں oxidation کا process ہوگا اسے نام دیا ہوا ہے cycle کیا نام دیا ہوا ہم نے اسے نام دیا ہے crepe cycle تو basically crepe cycle ہوا کیا crepe cycle وہ process ہے جس میں acetyl co A cyclic series reaction میں participate کرے گا اور یہ process جو ہوگا mitochondria میں ہوگا اور reaction کے نتیجے میں کیا ہوگی oxidation ہوگی where oxidation process is complete reaction کے نتیجے oxidation جانے جا رہے ہیں تو یہ ہم نے چارٹ بنایا ہوا ہے اگر آپ اس چارٹ کو اچھے سے یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو crepe cycle آپ کے لئے یاد کرنا بہت آسان ہوگا اب دیکھو یہ acetyl co ہے mitocondria میں کیا ہوا داخل ہوا اب acetyl co ہے دیکھو acetyl اب دو کاربن یہاں سے آئے ہیں اور oxylo acetyl کے پاس چار کاربن ہیں تو یہ دونوں مل کر کیا بنا دونوں مل کر بنا citrate جس کے پاس کتنے کاربن ہوں گے چھے پھر اگلے step میں کیا ہوتا ہوتا citrate سے water کا molecule remove ہوتا ہے اور دوبارہ citrate کے پاس داخل ہو جاتا ہے پہلی بار جس position سے نکلا تھا اب جو داخل ہو رہا ہے اس کی position کیا ہے change اسی لئے اب citrate سے کیا بن گیا iso citrate iso citrate کا مطلب اس کا iso مر یعنی molecular formula سیم ہوگا structure میں کیا ہوگی تبدیل ہوگی کیونکہ پانی H2O جہاں سے remove آتا وہاں نہیں آیا اس molecule کے کسی دوسرے حصے پہ جا کر اٹیج ہوا پھر اگلے step میں کیا ہوتا ہے iso citrate سے جو کاربن ڈاکسائیڈ کا molecule remove ہوتا ہے یعنی ایک کاربن کو provide کی جاتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے NADH plus H plus NADH plus H plus میں convert ہوتا ہے پھر اس کے اگلے step میں alpha keto glutarate سے کاربن ڈاکسائیڈ پھر remove ہوتا اور یہ کس میں convert ہو جاتا ہے سaxinil co A alpha keto glutarate جو ہے کاربن ڈاکسائیڈ سaxinil co A اس کے بدلے کو 5 تھے ایک کاربن اور remove ہو گیا چار کاربن تھے اب کو enzyme A remove ہوتا ہے اور بدلے میں آجاتا phosphate سaxinil co A اس step میں کو enzyme A remove ہوتا ہے اور بدلے میں جو آجاتا ہے وہ phosphate group کے ساتھ ڈیج ہوتا اور phosphate جو جو اس کو مل جاتا ہے وہ phosphate gdp کو مل جاتا گوائنسین ڈائی phosphate کو جو کیا ہوتا ہے مل جاتا gdp اور وہ convert ہو جاتا gdp میں اور وہ gdp بعد میں adp کو اپنا phosphate دے دیتا ہے جس کے نتیقے میں کیا بنتا ہے ATP جس currency of the cell جو کیا کرتا ہے body کے اندر energy store کرنے کا کام کرتا ہے اب تو finally کیا ہوا سقسینائل کو اے سے سب کو انزائم اے الگ ہوا تھا اس کے بدنے میں phosphate آیا تھا وہ phosphate gdp کو ملا gdp gdp gtp gtp بھی اپنا phosphate adp کو دیا ہے adenosine difosfade کو ادenosine difosfade کس میں convert vah atp adenosine trifosfade اور خود دوبارہ کس میں convert ہو gdp اب سقسینائل کو finally کس convert ہو ہے سقسینائل میں اور سقسینائل سے دو hydrogen جو hydrogen remove ہوتے ہیں اور fad کو ملتے ہیں جو fad h2 میں convert ہوتا ہے اور سقسینائل کس میں convert ہو جاتا ہے fumarate میں 4 carbon چار ہوتے کیونکہ carbon ڈاکس تھوڑی الگ ہو ہے fumarate کے اندر پانی کا molecule ہوتا ہے تو fumarate melate میں convert ہو جاتا ہے اور یہ melate اس سے hydrogen remove ہو کر NAD کے پاس جاتا ہے melate نا اس سے hydrogen remove ہو کر کس کے پاس چلے جاتا ہے NAD کے پاس جاتا اور دوبارہ سے نئے آنے والے acetyl coae کے ساتھ جڑتا ہے اور دوبارہ سے یہ cyclic process continue رہتا ہے پیپر میں آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی اچھی سے اب جو وہ لکھنا کیسے ہے لکھنے میں بھی تھوڑی سی کاربونیٹ جس کے بس کتنے کاربونیٹ ہے 6 کاربونیٹ ہے اگلے سٹیپ بھی کیا ہوا تھا پانی کا مولیکل ہوا تھا دوبارہ ایڈ ہوا تھا جس کے نتیجے میں سٹریٹ کس میں کنور ہوا تھا آئیسو سٹریٹ میں آئیسو الفا کیٹو گلوٹاریڈ میں کنور ہوتا کیسے کاربون ڈاکسائیڈ کیا ہوا ہے اس سے ریمو ہوا ہم سٹیپ 3 میں کہا سٹیپ سٹیپ 3 بھی سٹیپ 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 کاربون ڈاکسائیڈ مولیکل این دی ریمیننگ 5 کاربون کمپاؤن کمپاؤن اوکسیڈ ریدیوس جوہے وہ این ڈی کو دیتا ہے اور وہ کس میں کنور ہو جاتا ہے این ڈی ایچ میں سٹیپ 4 میں پھر کیا ہوا تھا الفا کیٹو گلوٹاریڈ سے پھر کاربون ڈاکسائیڈ میں ہوا تھا اور وہ سکسینائل کوئی میں کنورٹ ہوا تھا اس سٹیپ بھی کیا تھا الفا کیٹو جوہے سکسینائل کوئی میں کنورٹ ہوا تھا کیسے کیونکہ اس نے اپنا کاربون ڈاکسائیڈ کا مولیکل ریموف کیا تھا اور کوئنزائم اے اس کے ساتھ اٹیش ہوا تھا اور ساتھ این ای ڈی کس میں کنورٹ ہوا تھا این ای ڈی ای جو کہ ہم نے ڈائیگرام میں شروع کر دی سٹیپ فائف میں کیا ہوا کہ سکسینائل کوئی کس میں کنورٹ ہوگا سکسینیٹ میں اس کا کوئنزائم اے الگ ہو جائے گا فوسفید اس کی جگہ آ جائے گا یہ فوسفید جو ہے وہ جی ٹی بی کو ملے گا تو وہ جی ٹی بی میں کنورٹ ہوگا جی ٹی پی جو ہے وہ ای ٹی فوسفید اس ای ریزل سکسینائل کوئی کنورٹ انٹو سکسینیٹ اس میں کیا ہو رہا کوئنزائم اے ڈسپلی ہو رہا کس سے فوسفید گروپ سے اور یہ فوسفید گروپ جو ہے وہ کس میں تاصل رہا جی ڈی پی کو اور یہ جی ڈی پی گوینیسین ڈائ میں اسے ہائیڈروجن کیا ہو رہا ہے ہم نے کہ سکسینیٹ is converted into فوسفید in which two hydrogens are transferred to FAD to form FAD as 2 پھر step 7 میں کیا ہوا تھا اس میں ہوا ٹر ہوا تھا یہ اپنی الفاظ میں لکھنا ہوگا آپ نمی ڈائیگرام یاد ہے آپ لکھ دیں فیمارید کس میں converted ملید میں water ملید ہو رہا ہم ہم نے step 7 میں لکھا in this step fumarate is converted into ملید with the addition of water molecule water molecule addition can ورمید step 8 میں ملید سے ملید 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 ندH کے پاس جا رہا اور oxaloacetate بن جا تھا سٹی پ بعد ممید نے کہا ملید ان کو اوکزللویش sی ریتیناہی ان کی ہے اس سٹی پ میں کیا ہو رہا ہے ملید جو ہوتا ہے وہ اوکزللویش sی ریتیناہی اور دوسرہ نوڑیر چیز کی ہے تھا اوکزیلو ایسٹیٹ ایس انٹروڈیوز انٹو دا نیکس سیکل اور اوکزیلو ایسٹیٹ کیا ہوتا ہے نیکس سیکل میں دوبارہ جو انٹروڈیوز ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہ پورا سیکلک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو یہاں جا کر کرپ سیکل کا پروسیس جو ہے وہ ہم نے یہاں ایکسپلین کیا گراف آپ نے کیسے بنانا ہے پیپر میں کیسے لکھ کر آنا ہے ایک ایک چیز ہم نے آپ کو یہاں ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کی ہے امید کرتے ہیں آج کی اس لیکچر سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ